پاکستانی کشتی ناصر بھولو اس خاندان کے چشم و چراغ اور ریٹائرڈ ریسلر ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے اپنے خاندان کی فتوحات شہرت عروج اور ماضی کے بہت سے واقعات کے حوالے سے بہت سے باتیں کی ناصر بھولو نے انیس اوناسی میں دبائی میں کیریئر کا آغاز کیا اپنے مختصر کیریئر میں زیادہ تر ریسلنگ پاکستان و میڈل ایسٹ میں کی انیس سو بیاسی میں بنگلہ دیش میں ڈیویڈ اسٹرال فورڈ کو شکست دے کر انہوں نے ایشن چیمپنشپ جی پی ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر انتونیو نوکی نے انہیں جاپان میں ٹریننگ کی پیشکش کی لیکن ان کے بڑوں نے اس آئیڈیا کی مخالفت کی لہذا پیشکش ٹھکرا دی گئی انیس سو نوے کی تہائی میں ناصر بھولو کے ریسلنگ سے دور چلے جانے اور پاکستانی ریسلنگ سے بھولو برادران کسنہری دور کے تقریباً احتدام ہو جانے کی باتیں ہوئیں اب وہ کراچی کے بجائے لاہور میں رہتے ہیں جیم چلاتے ہیں اور چین سے بزنس کرتے ہیں انیس سو اکیاسی میں گوگا پہلوان نے ایک دوستانہ میچ میں ناصر بھولو کی فلائنگ ڈروپ کک لگنے سے حادثاتی طور پر گوگا پہلوان کی موت واقعہ ہو گئی تھی وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جس سے اس خاندان کو بہت سدمہ پہنچا انیس سو اکیاسی میں ناصر بھولو نے پنجابی فلم چٹان میں اداکاری بھی کی گاما پہلوان رستے میں زمان تھے روزنامہ پاکستان نے ایک زمانے میں پہلوانوں کی داستان کنوان سے پہلوانوں کے کارناموں پر مبنی ایک سلسلہ شروع کیا تھا جسے بہت پسند کیا گیا اور جو پہلوانی کو سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے خواہش ہے کہ پاکستان کے حبارات پاکستان کے نیجی ٹی وی چینلز اس حوالے سے پروگرام کریں لکھیں اور ان پہلوانوں کے یاد دادا کریں بھولو پہلوان رستے میں زمان تھے جو ناصر بھولو کے والد تھے ناصر بھولو کے دادا امام بکش پہلوان رستے میں ہند تھے بھولو پہلوان اور جونس پہلوان کی انیس سو انچاس میں گجرہ والا میں ایک لڑی گئی کشتی کو یادگار کشتی کہا جاتا ہے جس میں رستم پاکستان ٹائٹل کے لیے فائٹ ہوئی تھی ایک فلم بنی تھی رستم اس فلم میں گریٹ بھولو پہلوان اور اچھا پہلوان نے کردار بھی ادا کیا تھا پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلوان جی کے نام سے پاکستان میں فری سٹائل کشتی کے خالق ناصر بھولو پہلوان کی سرگزشت بھی ایک میکزین میں شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گاما پہلوان کی عالمی بیلٹ کی توہین پر میرا خون کھول اٹھا اور پھر میں نے میاں شباہ شریف کے سامنے دل کی بھڑاس نکالی نانا نے چار سو پہلوانوں کو شکست دے کر عالمی بیلٹ کیتی تھی اب بھارت گاما پہلوان کی بیلٹ مانگ رہا ہے انوکی نے مجھے مانگ لیا تھا میرے وال بزرگوں نے منع کیا تو میں جاپان نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ میں بابو اور جھارہ پہلوان بننا چاہتا تھا جمانہ ماسسسٹرم ٹوڑے کے پروری دوہزار پندرہ کے شمارے میں انہوں نے اپنی بہت سی باتیں بتائی تھی ناصر بھولو کے خاندان کی اہم شخصیات میں گاما پہلوان رستم زمہ ان کے نانہ تھے امام بکش پہلوان رستم ہنز ان کے دادا تھے اکی پہلوان اچھا پہلوان گوگا پہلوان ان کے چچا جبکہ زبیر جھارہ پہلوان ان کے قزن بلال یاسین پہلوان ان کے قزن اور کلسوم نواز شریف جو وزیرہ دو نواز شریف کہہ لیا پاکستان کی خاتونیں اول دیں وہ ناصر بھولو کی خالہ ذات بہن پاکستان کشتی کا ذکر زبیر جھارہ پہلوان کے عروش کے ذکر کے بغیر نامکمل رہتا ہے انیس سو اکیانوے میں اکتی سال کے عمر میں بفات پا گئے تھے لیکن انوکی پہلوان سے جھارہ کے ہونے والے مقابلے کو جو انیس سوٹھتر ناسی میں لڑا ہوا تھا لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں اسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے جھارہ پہلوان نے تین سال پہلے اپنے چچا کی شکست کا بدلہ لینے اور خاندان کا وقار بحال کرنے کے لیے جاپان کے مشہور ریسلر انتونیو انوکی سے انیس سال کے عمر میں پہلی انٹرنیشنل فائٹ لڑنے کا پیسلہ کیا تھا انوکی اس وقت انتہائی تجربہ کار مشہور اور اکتیس سالہ پہلوان تھے قضافی سٹیڈیم لاہور میں یہ مقابلہ یادگار حیثیت رکھتا ہے تمام پانچ راؤنڈز مکمل ہونے کے بعد بھی دونوں پہلوان کوئی وائنٹ حاصل نہیں کر سکے تھے جھارہ نہ تجربہ کار ہونے کے باوجود انوکی سے نہیں ہارا اور انوکی نے اپنے تمام تر تجربے مہارت اور داؤ کے باوجود پوائنٹ حاصل نہ کرنے اور جھارہ کو شکست نہ دینے کے بعد وجہ سے مقابلے کے آخر میں جھارہ کا ہاتھ فضاء میں بلند کر کے اعلان کیا کہ وہ جھارے کو فاتح قرار دیتے ہیں اور ایس ایم نکی اس وقت کمنٹری کر رہے تھے انہوں نے ریفری کو بلایا اور ریفری سے پوچھا کہ کون فاتح ہے تو اس نے بتایا کہ پانچ راؤنڈز میں مقابلہ برابر رہا ہے لیکن مقابلے کے آخر میں انوکی نے خود یہ کہا ہے اور مان لیا ہے کہ جھارہ بہتر پہلوان ہے جھارہ کو فاتح قرار دیا جائے اور انہوں نے اپنی جھارہ سے ہرا نہ سکنے اس وقت زبردست ہنگاما ہوا شور شرابا ہوا ہامیوں نے آکے جھارہ کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور جھارہ کی پتہ کا اعلان کر دیا گیا اور یہ جھارہ کی زندگی کا سب سے یادگار مقابلہ تھا جھارہ پر ان کے بعض مخالفین نے بعد میں ان کے نشے کے عادی ہو جانے اور ان کے بدماشی کرنے کے اور بہت سارے نیگٹیف قسم کے الزامات بھی لگائے جن کے کبھی تصدیق نہیں ہو سکی اور ان کا خاندہ نویشہ ان کی تردید کرتا رہا لیکن مخالفین اس طرح کی باتیں اڑاتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت جائی ہے کہ جھارہ کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں سامنے نہیں آسے گئیں جن میں کوئی ٹھوس حقیقت ہوگا ایک زمانے میں کراچی میں پاکستان چوک سے آپ سٹی ریلویسٹیشن کے طرف جائیں تو جی پیو کے پاس ناصر بھولو کا کھاڑا ہوتا تھا اور وہاں کافی رونک رہتی تھی اب وہ بھی قصہ پارینہ ہو گیا ہے جھارہ پہلوان کی بات کر رہے تھے جنہیں فخر پاکستان کہتے ہیں ان کا پورا نا محمد زبیر اسلم المعروف زبیر جھارہ پہلوان تھا وہ چوبیس نومبر انیس سو ساٹھ کو لاہور میں پیدا ہوئے انیس سال کے عمر میں انیس سو ناسی میں لاہور میں انوکی کو پانچ رونڈ میں شخص دے کر وہ مشہور ہوئے بعد میں اچھے دوست بھی رہے جہارہ ستمبر انیس سو اکاندوے کو جھارہ پہلوان کی وفات ہوئی ان کے بارے میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا اور اب آم بولچال میں پنجاب میں استعمال ہوتا ہے کہ ایڈا توں چارہ پہلوان یعنی اسی سندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے مشہور و معروف تھے سو بیر جھارہ کے والد محمد اسلم اچھا پہلوان بھی بہت مشہور تھے پاکستان میں کشتی کو وہ اہمیت اور توجہ نہیں دی جاری جس کی ضرورت ہے حالانکہ پاکستان میں آج بھی بڑے بڑے پہلوان اور پڑا ٹیلنٹ موجود ہے پہلوانوں کو کہنا ہے کہ اب نہ تو خالص خوراک ہے نہ دودھ ہے نہ ماحول ہے نہ سرپرستی ہے نہ فنڈز ہیں پروفیشنل کریں گے تو کیا کریں گے آکے پہلوان پھر بھی پاکستان میں بہت سے نوجوانوں کو اس طرح شوک ہے رغبت ہے اور وہ جاتے ہیں کہ ماضی کے طرح پاکستان میں پہلوانی زندہ اور پاکستان کا نام روشن حکومت کو ان کی جانبت توجہ دینی چاہیے سوالتیں دینی چاہیے سرپرستی کرنی چاہیے نوپریوں کے انتظام کرنا چاہیے سپانسرشپ کرنی چاہیے اور ماضی کو یاد رکھنا چاہیے آج کی نشیس کے لیے اتنا اجازت چاہتا ہوں اللہ نگل